پاکستان معاشی بدحالی کا شکار بدتر حالت میں حکومت میں دوست ممالک سے امیدیں لگا دی کئی دہائیوں سے پاکستان کو مشکل وقت میں کام آنے والے سعودی عرب نے بھی نظریں پھیر لی کہ مزید ریلیف کے اوپر آئی ایم ایف نہیں مان رہی اور آئی پی بیس کے ساتھ ہم کیسے معاہدے کریں ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے یہ تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہم نے آگے بھی تو چلنا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دینے سے انکار کر دیا سیکیٹری اقتصادی امور ڈیویجن نے بتایا کہ پاکستان کا روان سال سعودی عرب اور چین سے نو ارب ڈالر کا کرزہ رول اوور کروانے کا پلان ہے اور حالات یہ ہیں کہ نو ارب ڈالر ہمیں کرزہ چاہیے تھا صرف تین ارب ڈالر اس میں سے ملا اور یہ جو موجودہ سال ہے اس میں ہماری ضرورت تیس ارب ڈالر کی ہے اور آنے والے سال میں ہماری ضرورت پچیس ارب ڈالر کی ہے جس ملک کو ایک ایک ارب ڈالر نہیں ملتا امریکی ایک مائنڈ سیٹ کے تیت یہ جو سوچ رہے ہیں اور انڈیا کو یہ دے رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو بجری چوری کا بل بھی دینا پڑھ رہے ہیں اس کو لائن ڈوسیز کا بل بھی دینا پڑھ رہے ہیں انس کو یہ ان کی حرام خوری کا بل بھی دینا پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں بل کے دو شکیں یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم نے رگڑنا ہے پاکستان کے وہ والے دن اوور ہو چکے اب ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا سب نے جواب دے دیا چائنا سمیت سعودی عرب نے ادھار تیل دینے سے بھی جواب دے دیا یہ نمسکار دوستو جہن پاکستان کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے حالی میں پاکستان کے خلاف امریکہ سنسد میں بل بھی پلائے گیا تھا جس سے پاکستان کا دانا پانی بند ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان کا جگری دوست چین نے بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا پاکستان کی مصیبت تب اور بڑھ گئی جب سعودی عربیہ نے پاکستان کو ادھار آئل دینے سے صاف منع کر دیا پاکستان کو دیش چلانے کے لیے 9 بلین ڈالر کی ضرورت ہے اور پاکستان 1 بلین کے لیے جگہ جگہ بھیک مانگتا فیر رہا ہے اب سب پاکستان کا ہاتھ دھیری دھیری چھوڑ رہا ہے پاکستان کو آسا تھی کہ چین اس کو آئی ایم ایف کے چنگل سے بچانے میں مدد کرے گا لیکن اب چین اپنی طرف سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا ہے پچھلے لونز کو لگتار رول آور کرواتا رہا پاک اب مصیبت میں ہے پاکستان ایم ایف سے لیے کرج کے کارڑ اپنے دیش میں ایک نشجد سیما کی ایف ڈی آئی لانے میں پرتیبند ہے ان سب کا سیدھا اثر وہاں کی جنتہ پر پڑھ رہا ہے اسی لیے پاکستان میں پروٹیشٹ ہو رہا ہے جس کے سامنے پاک فوج بھی جھکتی دکھ رہی ہے ضرورت پڑھنے پہ سعودی عربیا ہمیشہ پاکستان کو بچا لیتا تھا لیکن اب سعودی عربیا نے بھی پاکستان کو اوقات دکھا دی آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ لیکن کام از کام یہ ضرور ہے کہ شریف آدمیاں تو سچ بول رہے ہیں آج انہوں نے جمناسٹک کر کے دکھائی جمناسٹک کا مطلب ہے کہ پریس کانفرنس میں ہاتھ کھڑے کر کے دکھائے جی ہاں دونوں ہاتھ ایسے بلان کر کے انہوں نے کہا میں فیزیکلی نہیں کیے ان کی باتوں نے ہاتھ کھڑے کیے انہوں نے آج ایڈمٹ کیا کہ گیم از اوور بات سیدھی سی یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا انہوں نے سیدھا سیدھا اقرار کیا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہ اب کوئی کسی قسم کی ہمیں رائت نہیں دے رہا نہ ہماری کوئی پیمنٹ ڈیلے کر رہا ہے نہ ہی ہمیں کوئی ڈیپاؤزٹ رکھنے کے لیے اکاؤنٹ میں دے رہا ہے نہ ہی شوٹٹم ادھار کے لیے وہ جو پیسے تھوڑے سے دکھا کر ہم آئی ایم ایف کو دکھا لیتے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں دے دیتا تھا جو ڈیپاؤزٹ ہو جاتے تھے یا پھر رول آور ہو جاتی تھی پیمنٹ کے چلنجی ہمارے کرزے جو ہے ایک سال اور آگے کر دیں ڈیڑھ سال اور آگے کر دیں یہ کام ہم چلاتے رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ دونوں فسیلٹیز موجود نہیں ہیں کوئی ہمیں یہ فسیلٹیز دینے کو تیار نہیں ہے یہ اورنگزیب صاحب نے آج اسلامباد کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں واضح کر دیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب ملک اور اس طرح نہیں چل سکتا ہمیں ایک تو چین کے پاس ہم پیسہ مانگنے گئے تھے جو نٹشل ظاہر الفاظ ان کے نہیں ہوں گے بہت ساری چیزوں میں کیونکہ میں حفظ کر کے ان کے الفاظ تو ریپیٹ نہیں کروں گا میں صرف اور صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے آج کیا پیغام دیا آپ کو پیغام انہوں نے یہ دیا آپ کو کہ اب چائنہ کے پاس پیسے مانگنے گئے تھے انہوں نے واپس کا چلو آئی ایم ایف دے کول جاؤ ساڑھے کولوں جواب ہے مین انہوں نے بھی انکار کر دیا اب ان حالات کے اندر اورنگزیب صاحب آپ کو کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب غریب لوگوں کی اوپر ٹیکس لگے گا لیکن ہم تھوڑی سی سہولت دیں گے سہولت ملے گی کے نہیں اس میں سے ٹیکس کی انفرمیشن آپ کو مل گئی ایگری کلچر پر ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یہ انہوں نے اب آپ کو بتا دیا ہے ہم نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جنوری دوہزار پچیس سے ایگری کلچر ٹیکس جو ہے وہ چالی سے پنتالیس ویسد ایگری کلچر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں اپنے وی لاغ میں آج اورنگزیب صاحب نے اس بات کو بالکل کلیر کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائلر نان فائلر کا ڈیٹا ہے جو نان فائلر ہیں اس کے پیچھے جائیں گے آپ پکڑ دکڑ کریں گے کسی کو کہیں گے یہ تمہارے پاس گاڑی ہے ٹیکس کیوں نہیں دیتے اس طرح کے کام اب انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم کریں گے لیکن مختصر انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان کے وہ والے دن اوور ہو چکے اب ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا سب نے جواب دے دیا چائنہ سمیت سعودی عرب نے ادھار تیل دینے سے بھی جواب دے دیا یہ ایک دن پرانی خبر ہے اور حالات یہ ہیں کہ نو عرب ڈالر ہمیں کرزا چاہیے تھا صرف تین عرب ڈالر اس میں سے ملا اور یہ جو موجودہ سال ہے اس میں ہماری ضرورت تیس عرب ڈالر کی ہے اور آنے والے سال میں ہماری ضرورت پچیس عرب ڈالر کی ہے جس ملک کو ایک ایک عرب ڈالر نہیں ملتا اس نے پچیس عرب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنا ایکسپورٹ پہلے ہی ہماری ایکسپورٹ گری ہوئی ہے مزید گر جائے گی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ اور اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا مطلب تجارتی خسارہ بھی اور دوسرا خسارہ بھی اور بڑھ جائے گا ڈالرز ملک کے اندر اور کم آنا شروع ہو جائیں گے صرف 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 تین دفعہ صرف کہہ رہا ہوں ایک کماؤ پوت رہ گیا ہے وہ ہیں اوورسیز پاکستانی جو آپ کو تیس عرب ڈالر کے لگ بگ پیسہ بھیجتے ہیں جنہیں آپ دہشتگرد اور ایک اوورسیز پاکستانی کو کال کر کے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر چلے گئے انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک آفیسر اسے کہہ رہا ہے اور اس کے بھائی کو اس وقت ہو رہی ہے اس کے بھائی کو اب ڈکٹ کیا ہوا ہے اور اسے فون پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ملک چھوڑ کے چلے گئے آپ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ پیچھے پاکستان کی فکر کیوں کرتے ہیں آپ پاکستان پہ بات کیوں کرتے ہیں سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو ایک میسیف ونرست آپ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں ایک نظر آ رہا ہے ایک طرف دو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے آج صاف کھڑے ہو کر لال جھنڈی لے رہا دی ہے انہوں نے کہا ایٹس ایس سمپل ہے اس کے جناب دنیا ہمیں کوئی پیسے شہ سے نہیں دے رہی یعنی دنیا روکڑا نہیں دے رہی انہوں نے کلیر کٹ یہ کہا ہے دو تین الفاظ میں انہوں نے کہا ایٹس ایس سمپل کہ دنیا ہمیں دھمڑی نہیں دے رہی یعنی جو مال پانی دنیا ہمیں دیتی تھی یہ لجری اب آویلیبل نہیں ہے اور دنیا ہمیں پیسے نہیں دے رہی یہ سٹیٹمنٹ بقادر سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف اسلامباد پولیس ان سے باتشیت ہو رہی تھی اور اسلامباد پولیس کے اندر چند بھرتیوں کے لیے دو لاکھ سے زیادہ نوجوان بھاگے ہیں وہ دوڑتے رہے ہیں کوئی ہاتھ میں جوتے لے کر بھاگ رہا ہے کوئی بٹن اس کے کھلے ہوئے ہیں بیچارے کے وہ بھاگ رہا ہے کوئی ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے کوئی کھڑی میں بھاگ رہا ہے کئی کئی کلومیٹر تپتی دوپ میں نوجوان بھاگتے رہے ہیں تو اندازہ لگانے کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو حال ہے دوسری طرف فاران آفیس کے طرف جائیں کلومیٹر تک پاکستانی نوجوانوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ ملک سے بھائر ہم جانا چاہتے ہیں چونکہ اپنے والدین کے لیے دھوائی ہو نہیں خرید سکتی یہ حالات پاکستان کے اندر بن گئے ہیں اور اولمپکس کے اندر ہمارا حال دیکھیں کہ یہ تقریباً پچیس سے تیس کروڑ عبادی والا ملک ہے اور اس کے محض چند گیٹ درجن یا دو درجن لوگ اولمپکس کے اندر شامل ہوئے ہیں یہ ملک ایک سپورٹس پرسنالیٹیز کا ملک تھا یہ اتھلیٹس کا ملک تھا جہاں پر اب چند درجن بھی اب اس طرف نہیں جارے چونکہ لوگوں کو اپنے روزگار کی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس وقت گوادر ٹرنڈ کر رہی ہے وہاں پر جو لوچستان یک جیتی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک میسیف پروٹس جمنسریشنز دیئے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی لوچ رائٹس اور مختلف چیزوں کی اوپر باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کی اخمت ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے جناب یہ سیپیک سابوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سیپیک سابوٹاج نہیں کر سکتا اپنے لوگیں بیٹھے ہوئے مذاکرات کریں باتچیت کریں ایک میسیف کراؤڈ ہے جو وہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کے اردگد جماعت اسلامی نے ملکل ایک محول اور چوک کر کے رکھا ہوا ہے